زندگی میں پانچ چیزیں یاد رکھیں دوستو آج میں آپ کو حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک نصیحت سنا رہا ہوں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا دو دوستو نمبر ون جوانی کو بڑھاپے سے پہلے دوستو نمبر دو دو صحت کو بیماری سے پہلے اور دوستو نمبر تین دولت کو افلاف سے پہلے نمبر چار بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور دوستو نمبر پانچ زندگی کو موت سے پہلے دوستو اس حدیث مبارکہ میں صحت اور مرض کا بھی ذکر ہے اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے صحت کس قدر اہم ہے اور قیمتی ہے دوستو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھئے اور ان تمام باتوں پر عمل کیجئے جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد زیب کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ جڑے تمام رشتوں کا خیال رکھیے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ